نیکی کی بات نیکی کی بات چلتے چلتے نیکی کی بات چلتے چلتے نیکی کی بات الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بری صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ صلاة والسلام علی کا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلی کا واصحابی کا یا نور اللہ پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چلنے کے ناظرین ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں پروگرام کا نام ہے چلتے چلتے نیکی کی بات آئیے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چلنے کے ناظرین اپنے پروگرام چلتے چلتے نیکی کی بات میں درود پاک کی ایک پیاری سی فضیلت کو شامل کرتے ہیں اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین ہمیں درود پاک کی زیادہ سے زیادہ کسرت کرنی ہے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام چلتے چلتے نیکی کے بعد میں پیارے بچوں اس پروگرام میں ہمیں ثواب کمانے کے بہت سے موقع بھی ملتے ہیں پھر کچھ نیکیاں سیکھنے کو بھی ملیں گی پھر کچھ معلوماتی سوالات اور پھر ان کے جوابات بھی ہوں گے اور پھر انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سی سنت بھی ڈسکس کریں گے اور پھر انشاءاللہ کسی جنرل ایشو پر بھی ڈسکشن کریں گے تو چلی پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام کا آپ آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات بتاتا چلوں اگر آپ کا کوئی بھی اپیسوڈ چلتے چلتے نیکی کی بات کا میس ہو گیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل ہے جس چینل کا نام ہے کٹس مدنی چینل جائیں اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی دبا دی جیگا تاکہ اگر ہمارا کوئی بھی نیا اپیسوڈ آئے یا کوئی نیا کوئی پویم آئے یا گلام رسول کا کوئی بھی کھاکا آئے تو آپ کو سب سے پہلے اس کی نوٹیفکیشن مل جائے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین اپنے سفر کا آغاز کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں سفر کی دعا سبحان اللہ ذی سخر لنا ہذا وما کنا لہو مقرنین و انہا الہ ربنا لمنقلبون صلات و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالیک واصحابی کا یا نور اللہ پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ میں ہم بچوں سے سوالات کریں گے سیگمنٹ کا نام ہے بچوں سے پوچھتے ہیں چلتے چلتے نیکے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے حسنین علی حسنین بھائی بچیٹس مدنی چینل کے طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام بتائیں ہمارے پیارے نبی کا مبارک نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جی ہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ کا جواب درست ہے آپ سے اگلا سوال آپیں بتائیں فجر کی نماز کے بعد کونسی فرض نماز کا ٹائم پہلے آتا ہے فجر کی نماز کے بعد زہر کا ٹائم آتا ہے جی ہاں فجر کی نماز کے بعد زہر فرض نماز ہے اس کا ٹائم آتا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ سے اگلا سوال آپیں بتائیں امامہ پہننا کس کی سنت ہے امامہ پہننا ہمارے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جی ہاں امامہ پہننا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ سے اگلا سوال آپیں بتائیں انتقال کے بعد مسلمانوں کو کہاں دفن کیا جاتا ہے انتقال کے بعد مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے جی ہاں قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ سے اگلا سوال آپیں بتائیں سال میں کتنے اسلامی مہینے ہوتے ہیں سال میں بارہ اسلامی مہینے ہوتے ہیں جی ہاں بارہ اسلامی مہینے ہوتے ہیں آپ کا جواب یہ بھی درست ہے چلیں جزاک اللہ خیرہ ماشاء اللہ اپنے اچھے چیزہ بعد دی چلی بھائے بچوں اور کرس مدنی چلیں گے ناظرین بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف السلام و علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہو و علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کا نام کیا ہے سید حسان حسان میں بھی کٹس مدنی چلیں گے درستہ آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے جی چلیں ٹھیک آپ سے پہلا سوال آپ یہ بتائیں اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی ہاں اللہ پاک کی آخری نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ کا جواب درست ہے آپ سے اگلا سوال آپ یہ بتائیں فجر کی نماز کے بعد کونسی نماز کا ٹائم پہلے آتا ہے زہور کا جی ہاں زہور کا ٹائم آتا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ سے اگلا سوال انتقال کے بعد مسلمانوں کو کہاں دفن کیا جاتا ہے قبرستان قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ سے اگلا سوال امامہ پہننا کس کی سنت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امامہ پہننا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ سے اگلا سوال آپ یہ پیدا سال میں کتنے اسلامی مہینے ہوتے ہیں بارہ مہینے ہوتے ہیں اسلامی جی ہاں اسلامی سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں آپ کا جواب یہ بھی درست ہے چلیں جدہ اللہ خویر ہے ماشاءاللہ اپنے اچھا چیزہ عبادی چلیں پیارے بچوں اور کٹس مدنی چل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ آگے کی طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کا نام کیا ہے؟ سید شاہ نواز سید شاہ نواز بھی مکٹس مدنی چل کے طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ انتقال کے بعد مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے جی ہاں انتقال کے بعد مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ سے اگلا سوال آپ ہی بتائیں فجر کی نماز کے بعد کون تھی فرض نماز کا پہلے ٹائم آتا ہے زہر کا جی ہاں زہر کی نماز کا فجر کی نماز کا پھر زہر پھر اصر مغرب اشیاء کا ٹائم آتا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ سے اگلا سوال آپ بھی بتائیں امامہ پہننا کس کی سنت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جی ہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے چلیں جلدہ اللہ خیرہ ماشاء اللہ اپنے اچھے جوابات دیشلی پیارے بچوں اور کیٹس مدنی شنل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آگے طرف سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو آپ کا نام کیا ہے؟ میرے نام محمد حتر خان ہے محمد عویس محمد علیان علیان میں میں کیٹس مدنی چل کے درقصوں آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی جی اجازت ہے آپ یہ بتائیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مبارک نبی کا نام ہے اللہ پاک کے آخری نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ پاک کے آخری نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جی ہاں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ کا جواب درست ہے فجر کی نماز کے بعد کونسی فرض نماز کا ٹائم پہلے آتا ہے؟ زہور جہاں زہر کی نماز کا ٹائم آتا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے امامہ پہننا کس کی سنت ہے امامہ پہننا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ بھی بتائیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جواب درست ہے آپیں بتائیں فجر کی نماز کے بعد کون سی فرض نماز کا پہلے ٹائم آتا ہے فجر کی نماز کے بعد زہر کا ٹائم پہلے آتا ہے زہر کی فجر کی نماز کے بعد زہر کا ٹائم پہلے آتا ہے جی ہاں فجر کی نماز کے بعد زہر کا ٹائم پہلے آتا ہے آپ نے جواب دیا آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ بھی بتائیں امامہ پہننا کس کی سنت ہے اللہ پاک کی آخری نبی کی ہمارے آخری نبی کی امامہ پہننا عدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جی ہاں آپ نے جواب دیا امامہ پہننا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ سے اگلا سوال آپ بھی بتائیں انتقال کے بعد مسلمانوں کو کہاں دفن کیا جاتا ہے مسلمانوں کو انتقال کے بعد قبرستان میں دفنائی جاتا ہے انتقال کے بعد مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے جی ہاں انتقال کے بعد مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے اسلامی سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں بارہ اسلامی سال میں بارہ مہینے آتے ہیں جی ہاں بارہ مہینے آتے ہیں آپ کا جواب یہ بھی درست ہے ابھی بتائیں امامہ پہننا کس کی سنت ہے امامہ پہننا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ یہ مدہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جواب درست ہے آپ میں بدہیں فجر کی نماز کے بعد کون سی فرض نماز کے ٹائم پہلے آتا ہے زہور کی نماز کا ٹائم جی ہاں زہور کی نماز کا ٹائم آتا ہے آپ کا جواب یہ بھی ضرورت ہے انتقال کے بعد مسلمانوں کو کہاں دفن کیا جاتا ہے قبرستان میں قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے جی ہاں قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے آپ کا جواب یہ بھی ضرورت ہے آپ میں بدہیں سال میں کتنے اسلامی مہینے ہوتے ہیں سال میں اسلامی بارہ مہینے ہوتے ہیں اسلامی سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں جی ہاں بارہ یعنی ٹویلڈ مہینے ہوتے ہیں آپ کا جواب یہ بھی درست ہے انتقال کے بعد مسلمانوں کو کہاں دفن کیا جاتا ہے قبرستان مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے انتقال کے بعد قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے جی ہاں مسلمانوں کو انتقال کے بعد قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ ہی بتائیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کا نام مبارک حسرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جیہاں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ کا جواب درست ہے فجر کی نماز کے بعد کون سی فرض نماز کا ٹائم پہلے آتا ہے زہر زہر کی نواز کا ٹائم آتا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ نے بتا ہے انتقال کے بعد مسلمانوں کو کہاں دفن کیا جاتا ہے انتقال کے بعد مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے انتقال کے بعد مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے انتقال کے بعد مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے آپ نے جواب دیا آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپیں بتا ہے اسلامی سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں بارہ اسلامی سال میں بارہ مہینے آتے ہیں بارہ جی ہاں بارہ مہینے ہوتے ہیں آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ یں بتائیں امامہ پہننا کس کی سنت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے امامہ پہننا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے اسلامی سال میں کترے مہینے ہوتے ہیں بارہ مہینے ہوتے ہیں اسلامی سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں جی ہاں بارہ منس ہوتے ہیں آپ کا جواب یہ بھی درست ہے پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چلنے کے ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے کیے بچوں سے کچھ سوالات آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم کریں گے بڑوں سے سوالات اور وہ دیں گے ہمیں سوالات کے جوابات سیگمنٹ کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آپ کا نام کیا ہے محمد رزوان رزوان میں مکیٹس مدنی چلنے کے طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے جی آپ بھی بتائیں بسم اللہ شریف میں اللہ پاک کے کتنے نام ذکر ہوئے ہیں بسم اللہ شریف میں اللہ پاک کے تین نام ذکر ہوئے ہیں جی ہاں بسم اللہ شریف میں اللہ پاک کے تین نام ذکر ہوئے ہیں آپ کا جواب درست ہے آپ سے اگلے سوال آپ بھی بتائیں جنت کی چابی کس عبادت کو کہا گیا ہے جنت کی چابی نماز کو عبادت کیا گیا ہے جی ہاں جنت کی چابی نماز عبادت کو کہا گیا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ سے اگلا سوال آپ یہ بتائیں ازان کس طرف مکر کے دی جاتی ہے ازان قبلہ رکھ کر کے مکر کے دی جاتی ہے جی ہاں ازان قبلے کی طرف مکر کے دی جاتی ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ سے اگلا سوال آپ یہ بتائیں سال میں کتنی بار حج عدا کیا جاتا ہے سال میں ایک بار حج کیا جاتا ہے جی ہاں سال میں ایک بار حج کیا جاتا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ سے آخری سوال آپ بھی بتائیں اللہ پاک نے سب سے پہلے کون سے نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کو جی ہاں حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کا جواب یہ بھی درست ہے السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیقم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے عبد الماجد عبد الماجد بھئی میکیٹس مدنی جانل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے بلکل اجازت ہے چلیں ٹھیک ہے آپ سے پہلے سوال درست ہے سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال آپ بھی بتائیں جنت کی چابی کسی بادت کو کہا گیا ہے جنت کی چابی نماز کو کہا گیا ہے جی ہاں جنت کی چابی نماز کو کہا گیا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ سے اگلا سوال آپ بھی بتائیں عزان کس طرف مو کر کے دی جاتی ہے کبلے کی طرف مو کر کے کبلے کی طرف مو کر کے عزان دی جاتی ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ سے اگلا سوال آپ بھی بتائیں سال میں کتنی بار حج ادا کیا جاتا ہے حج یہ ایک بار ہوتا ہے سال میں حج سال میں ایک مرتبہ آدھا کیا جاتا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ سے اگلا سوال آپ یہ بتائیں اللہ پاک نے سب سے پہلے کون سے نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں پیچھا حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کا جواب یہ بھی درست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے عرشد منیر ارشاد بھائیٰ میں کیٹس مدری چنگ کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے جی جی پوچھئے آپ سے پہلا سؤال آپ یہ بتائیں سال میں حج کتنی مرطبہ دا کیا جاتا ہے ایک مرطبہ جی ہاں ایک مرطبہ آپ کا جواب درست ہے آپ سے اگلا سؤال آپ یہ بتائیں بسم اللہ شریف میں اللہ پاک کے نام کتنی بار ذکر ہوئے ہیں تین دبا جی ہاں تین مرطبہ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ سے اگلا سؤال آپ بھی بتائیں اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے کون سے نبی علیہ السلام کو بھیجا حضرت عدم علیہ السلام کو جی ہاں حضرت عدم علیہ السلام کو آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ سے اگلا سوال آپ بھی بتائیں جنت کی جابی کس عبادت کو کہا گیا ہے نماز جی ہاں نماز کو آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ سے اگلا سوال آپ بھی بتائیں ازان کس طرف مو کر کے دی جاتی ہے قبلے کی طرف خانہ کعبہ کی طرف جی ہاں قبلے کی طرف خانہ کعبہ کی طرف مگر کے دی جاتی ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے محمد سمیر میرا نام محمد عزیل علی رضا علی رضا بھئی میں اکیٹس مدنی چنل کے طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے جی اجازت ہے آپ بھی بتائیں بسم اللہ شریف میں اللہ پاک کے کتنے نام کا ذکر ہے تین مرتبہ تین جی ہاں تین نام ذکر ہوئے ہیں آپ کا جواب درست ہے جنت کی چابی کس عبادت کو کہا گیا ہے جنت کی چابی نماز کو کہا گیا ہے نماز کو نماز کو جی ہاں نماز کو کہا گیا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ بھی بتائیں سال میں کتنی بار حج ادا کیا جاتا ہے ایک دفعہ ایک بار ایک بار جی ہاں ایک بار ادا کیا جاتا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ یہ بتائیں جنات کی چابی کیسے بادت کو کہا گیا ہے نماز کو نماز 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 جی ہاں نماز کو کہا گیا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ یہ بتائیں اذان کس طرف مو کر کے دینا چاہیے خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے کعبہ شریف کی طرف مو کر کے اذان دی جاتی ہے خانہ کعبہ کی طرف جی ہاں خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے دی جاتی ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے اللہ پاک نے سب سے پہلے زنیا میں کون سے نبی علیہ السلام کو بھیجا حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام جی ہاں حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ یہ بتائیں بسم اللہ شریف میں اللہ پاک کے کتنے نام ذکر ہیں تین بسم اللہ شریف میں تین بار تین بار جی ہاں تین بار ذکر ہوئے ہیں آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ یہ بتائیں کس طرف موگر کے دی جاتی ہے خانہ کعبہ کی طرف کعبہ شریف کی طرف جی ہاں کعبہ شریف کی طرف خانہ کعبہ کی طرف آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ ہی بتائیں ازان کس طرف مو کر کے دی جاتی ہے کعبہ کی طرف خانہ کعبہ جی ہاں خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے ازان دی جاتی ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ ہی بتائیں جنت کی چعبی کس چیز کو کہا گیا ہے نماز کو نماز کو کہا گیا ہے جی ہاں نماز کو چعبی یا نکی کہا گیا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے بسم اللہ شریف میں اللہ پاک کے کتنے نام ذکر ہوئے ہیں تین نام ذکر ہوئے ہیں تین جی ہاں تین نام ذکر ہیں آپ کا جواب درست ہے آپ بھی بتائیں ازان کس طرف مو کر کے دی جاتی ہے کعوے کی طرف کبلہ روک خانہ کعبہ کی روک طرف جی ہاں خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے بسم اللہ شریف میں اللہ پاک کے کتنے نام ذکر ہوئے ہیں تین تین جی ہاں تین نام ذکر ہوئے ہیں آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سال میں کتنی بار حج ادا کیا جاتا ہے ایک مرتبہ ایک بار جی ہاں ایک بار حج کیا جاتا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ ہی بتائیں اللہ پاک نے سب سے پہلے کون سے نبی آلی سلام کو دنیا میں بھیجا حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا جی ہاں حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں سب سے پہلے اللہ پاک نے بھیجا آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ ہی بتائیں آزان کس طرف مو کر کے دی جاتی ہے خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے آزان دی جاتی ہے کبلہ رو خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے جی ہاں خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے آزان دی جاتی ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے جنت کی چابی کسے عبادت کو کہا جاتا ہے نماز کو نماز جی ہاں نماز کو جنت کی چابی کہا گیا ہے آپ کا جواب درست ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام جی ہاں حضرت آدم علیہ السلام آپ کا جواب درست ہے بسم اللہ شریف میں اللہ پاک کتنے نام ذکر ہوا ہیں تین مرتبہ تین جی ہاں تین نام ذکر ہیں آپ کا جواب درست ہے آپ یہ بتائیں سال میں کتنی بار حج کیا جاتا ہے ایک بار سال میں ایک دفعہ حج ہوتا ہے سال میں ایک بار حج کیا جاتا ہے جی ہاں سال میں حج ایک مرتبہ کیا جاتا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ یہ بتائیں سال میں کتنی بار حج ادا کیا جاتا ہے ایک مرتبہ ایک بار ایک دفعہ جی ہاں ایک مرتبہ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ یہ بتائیں اللہ پاک نے دنیا میں کون سے نبی آریہ السلام کو سب سے پہلے بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو جی ہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس دنیا میں سب سے پہلے بھیجا آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ یہ بتائیں سال میں کتنی بار حج ادا کیا جاتا ہے ایک بار جی ایک مرتبہ جی ہاں ایک مرتبہ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ یہ بتائیں اللہ پاک نے اس دنیا میں کون سے نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام جی ہاں حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کا جواب یہ بھی درست ہے تو پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چلنگے ناظرین آپ نے دیکھا پہلے ہم نے کیے بچوں سے سوالات پھر ہم نے کیے بڑوں سے سوالات آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی سنت دسکس کریں گے سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی بات پیارے پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چلنگے ناظرین سیگمنٹ ہے سنت کی بات اور آج ہم سیکھیں گے سفر کرنے کی سنتیں اور آداب کے بارے میں پیارے بچوں بہت دفعہ ہمیں سفر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ بہت سے خوش نصیب اسلامی بھائیوں کو تو اللہ پاک کی راہ میں عاشقان رسول کے مدنی کافلوں میں سفر کرنے کی بھی سعادت ملتی ہے اور کچھ لوگوں کو تو مکہ پاک اور مدینہ پاک کا سفر بھی نصیب ہوتا ہے اس لئے ہمیں کوشش کر کے سفر کی بھی کچھ نہ کچھ سنتیں اور آداب سیکھ لینے چاہیے تاکہ جب ہم کبھی سفر پر جائیں تو ان پر عمل کر کے اپنے سفر کے ذریعے بھی ثواب کما سکیں اور آج ہم انشاءاللہ سفر کی سنتیں اور آداب سیکھیں گے تو پیارے بچوں سب سے پہلے ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک پسند کے بارے میں سنتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ رات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے اس لئے ہو سکے تو ہمیں بھی تھرزڈے کے دن اپنا سفر سٹارٹ کرنا چاہیے کہ یہ سنت ہے اور اگر آسانی ہو تو رات کو سفر سٹارٹ کرنا چاہیے اس لئے کہ رات کو سفر جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے پیارے بچوں ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو سفر کیا کرو کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے پیارے بچوں جب تین یا اس سے زیادہ لوگ سفر کر رہے ہوں تو انہیں چاہیے کہ کسی ایک کو اپنے گروپ کا لیڈر بنا لیں اس لئے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تین آدمی سفر پر روانہ ہو تو وہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا امیر یعنی لیڈر بنا لیں پیارے بچوں سفر پر جانے سے پہلے اپنے رشتداروں اور دوستوں سے اپنا قصور معاف کروا کر پھر سفر پر جانا چاہیے سفر کے کپڑے پہننے کے بعد اگر مکروح وقت نہ ہو تو چار راکات نفل پڑھ لینے چاہیے اس لئے کہ یہ نفل سفر سے واپسی تک اپ کے گھر والوں کی حفاظت کریں گے اور ہم جب بھی سفر پر روانہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مال کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ پاک کے حوالے کر کے جائیں اس لئے کہ اللہ پاک ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور ہاں جب بھی گھر سے نکلیں تو یاد سے گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھ لینی چاہیے جو گھر سے باہر جانے کی دعا پڑھ لیتا ہے تو وہ گھر لوٹنے تک ہر بلاو آفت سے محفوظ ہو جاتا ہے اور ہاں بچوں جب سواری پر بیٹھ جائیں اور سواری چلنا شروع ہو جائے تو سفر کی دعا یاد سے پڑھ لینی چاہیے سفر کی دعا یہ ہے بچوں سفر کے دوران اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اس لیے کہ اگر ہم دوران سفر اللہ پاک کے ذکر میں مصروف رہیں گے تو فرشتہ پورے راستے ہماری حفاظت کرے گا اور اللہ نہ کرے اگر ہم گانے باجے سنتے رہے فضول بات کرتے رہے یا مزاق مستی کرتے رہے تو شیطان سفر میں شریک ہو جائے گا جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سفر کے دوران اللہ پاک کی طرف توجہ رکھے اور اس کے ذکر میں مشغول رہے اللہ پاک اس کے لیے ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اور جو بے حیاء شیر و شائری اور فضول بات میں مصروف رہتا ہے تو اللہ پاک اس کے پیچھے ایک شیطان لگا دیتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ سفر میں بھی اپنے آپ کو گناہ والے کاموں اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی عادت بنائیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے اور دوسروں تک بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں پہنچائیں آمین بجاہ نبی رمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو پیارے بچوں اور کٹس مدنی چلنگے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف سیگمنٹ کا نام ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چلنگے ناظرین سیگمنٹ ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور آج ہم جس پرابلم کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے چگل خوری پیارے بچوں چگل خوری کا مطلب ہے ایک کی بات دوسرے کو بتانا کہ لڑائی جھگڑا ہو یا کسی کے ایسے سیکریٹس دوسروں کو بتانا جسے وہ بتانا نہیں چاہتا ہو تو پیارے بچوں افسوس کی بات ہے کہ یہ بیماری بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے آئیے یہاں موجود لوگوں سے اس بارے میں بات کرتے ہیں کسی سے ایک دوسرے سے جنرلہ اس وجہ سے چگل خوری ہوتی ہے پھر آپس میں لڑائیاں نافرمانیاں اور اس وجہ سے ہوتی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے نفرت ہوتی ہے جس کی وجہ سے چگل خوری کی بری عادت پڑ جاتی ہے ادھر کے ادھر لگانے میں کچھ لوگوں کو بہت مضا آتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس سے ہمارے معاشرے میں بہت غلط اثر پڑے گا یہ ایک بہت بور عادت ہے اس کی وجہ سے معاشرے میں لڑائیاں فیدہ ہو جاتی ہے آپس میں لوگوں کی نفرت ایک دوسرے سے فیدہ ہو جاتی ہے چگل خوری کرنا بہت بری بات ہے یہ ہمارے اللہ پاک کوئی پسند نہیں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بلکل پسند نہیں ہے جی تو پیارے بچوں بعض لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ چگلی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے وہ صرف مستی مزاق میں ہی چگلیاں کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ نا پسندیدہ وہ ہے جو ادھر ادھر کی باتوں میں لگائی بجائی کر کے مسلمان بھائیوں میں اختلافات اور پھوپ ڈالتا ہے آئیے پہرے بچوں لوگوں سے چگلی کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی سن لیتے ہیں آپس میں لڑائی نفرت دوستیاں ختم رشتداریاں ختم پھر رشتداریاں سے پھر ناتے ناتے ختم لڑائی ہو جائے گی آپس میں ایک دوسرے کی بات دوسرے کو لگانا یعنی بھائیوں میں اتفاق نہیں رہتا کسی دوستوں میں اتفاق نہیں رہتا آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو سنے سے چگل خوری کے جو جے سے دوستیاں سب ختم ہو جاتی ہیں اس بوری عادت کے جو جے سے رشتداری بھی ختم ہو جاتی ہے گھر کا سمکون آمن سب برواد ہو جاتا ہے نقصان لوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں آپس میں بھائی چارہ ختم ہوتا ہے محبتیں ختم ہوتی ہیں دوستیاری سب ختم ہو جاتی ہے معاملات بگڑ جاتے ہیں سکا بھائی سکے بھائی سے چگل خوری کرنے کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے اس سے تو کافی نقصانات ہوتے ہیں دیسے گھرے لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں دل بھی برے ہو جاتے ہیں دل سیہا بھی ہو جاتے ہیں بھی زیادہ چگلی کرنے والوں کے چگلی کرنا بہت سک گناہ ہے اور اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے اور لوگوں میں اکثر برائیاں بھی پھیل جاتی ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے دوستیاری خراب ہو جاتی ہے گھر خراب ہو جاتے ہیں انسان انسان کا دشمن ہو جاتا ہے بہت سارے نقصانات ہیں نقصانات ہوتے ہیں دوست دوست کو نہیں سمجھتا لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں گھروں میں بھی لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں تو پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چلنے کے ناظرین یہ تا سیگمنٹ یہ بھی ایک مسئلہ ہے آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف سیگمنٹ کا نام ہے چلتے چلتے آخری بات ٹوڈیس میسج پیارے بچوں کسی کی چگلی لگانا بہت بری بات ہے اور جو چگلی لگاتا ہے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے لوگ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے کیونکہ چگلی لگانے والا محبتوں کا چور ہوتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چگلی لگانے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا چگلی کھانے والے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی میرا اس سے کوئی تعلق ہے پیارے بچوں چگلی لگانے والے کو اللہ پاک بھی پسند نہیں فرماتا تو بچوں ہمیں کبھی بھی کسی کی بھی چگلی نہیں لگانی چاہئے اور شیطان جب کبھی ہمیں اس بارے میں وصف سے ڈالے تو ہمیں فوراں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہئے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ نبی نمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے بچوں اور کٹس مدنی چنل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ملیں گے آپ سے اگلے اپیسوڈ میں جب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو اللہ حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کی بات نیکی کی بات چلتے چلتے نیکی کی بات چلتے چلتے نیکی کی بات بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا بچوں کا آ گیا